بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک نیا ڈش بنانے جا رہا ہے جو دیسی مچی ہم نے خود پکڑ لیا ہے یہ بلکل تازہ مچی ہے یہ دیکھئے یہ تربیلڈیم کا ماشاءاللہ مچی ہے بہت ہی ذائق دار ہے پارم کا نہیں ہے یہ خود پکڑنے والا مچی اس میں ذائق اپنا بھی بہت ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہ بیسن ہے ساتھ میں یہ لسن ہے اور ایک ہری مرچ ہے اور یہ دنیا سکہ یہ اجوینٹ ہے اجوینٹ تقریباً آدھا سے بھی کم چمچ اس میں ڈالیے اور یہ زیرہ ہے آدھا ٹیبل سپون اور یہ مکس مسالہ ہے مچی کا یہ مچی کا مسالہ ملتا ہے ہر شاپ میں جاؤ تو مل جائے گا آپ لوگ کو اور یہ نمک ہے از بیضائق آپ نے حساب سے اور یہ پانی ہے اس میں یہ مکس کرنا ہے آپ لوگ کو دکھانا ہے اسی طرح آپ لوگ ضرورت رائے کیجئے بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت زائقیدار بنتی ہے تو دیکھئے ہمارے ساتھ تو یہ کیسا بنانا ہے یہ دیکھئے دوستو اس کو یہ ادھا کس میں بالکل نہیں ہے لسنیں اور ہری مرچیں یہ دیکھئے لال مرچ میں بالکل یوز نہیں کرتا ہوں یہ دیکھئے بہت ہی زائقیدار بنے گا آپ لوگ ضرورت رائے کیجئے یہ دنیا سکا اجوین اور یہ زیرہ ہے اور یہ مسالہ مچی کا اور یہ نمک اپنے حساب سے ڈالیے یہ دیکھئے دوستو اچھے سے مکس کریے یہ دیکھئے لسن اس میں بالکل مکس کریے اسی طرح پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس میں ابھی ہم پانی ڈالنے جا رہا ہے اپنے حساب سے پانی ڈالیے زیادہ پانی نہیں چاہیے اس میں بالکل یہ دیکھئے تو ماشاءاللہ یہ دیکھو ہمارا مسالہ بالکل ریڈی ہے یہ بیسن میں بنانا ہے آپ لوگ ضرورت رائے کیجئے امید ہے آپ لوگ کو ضرور یہ پسند آئے گا یہ دیکھئے اسی طرح اس کو لگانا ہے یہ دیکھئے آپ لوگ خود اسی طرح لگانا ہے اس کو بہت ازائے کدار ہوگی یہ بلکل بروشٹ جیس آئے گا یہ دیکھئے بلکل اسی طرح یہ اسی طرح مسالہ لگا کے رکھنا ہے اس پہ یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ مسالہ لگ چکا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ابھی پرج میں رکھنا ہے جو یہ بلکل تھنڈا ہو جائے تو مسالہ پکڑ لے گا تو اس سے بعد یہ بنانا ہے ابھی بلکل نہیں بنانا ہے اس کو کیونکہ یہ پورا مسالہ نکل جائے گا ڈیڑھ سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ضرور یہ پرج میں رکھنا تو بسم اللہ دوستو یہ دیکھئے تو ڈیڑھ گھنٹہ یہ پرج میں رکھا تھا تو ابھی مسالہ بلکل سوک گیا ہے تو تیل ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے یہ سرسو کا تیل ہے سرسو کا تیل میں مچی کا بہت ہی ذائقہ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی پوشیش کریں سرسو کا تیل جب بھی لے کے آجائے پہلا پکا کے تو رکھ دیکھ بوتل میں تو پھر جب یوز کرتے ہو تو پھر ہر چیز میں یوز کر سکتے ہو نقصان بھی نہیں ہے بہت ہی اچھی چیز ہے تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا بلکل گرم ہے تیل تو اسی طرح اس کو ڈالنا ہے یہ دیکھئے دوستو اسی طرح مسالہ کم ہے تو جو زیادہ مسالہ تھا میرے پاس تو وہ ادھر لگا لے گا توڑا توڑا یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیلئے امید ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا یہ بہت ٹسٹی آتا ہے کسی طرح بہت ٹسٹی ہو تو یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ ایک سائیڈ بلکل مکمل ہو گیا ہے یہ دیکھئے خود بخود یہ کلٹی ہو جائے گا آسانی سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بیسن لگا ہوا ہے جیسا بروست کسی طرح یہ بن جاتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ بہت بہترین بنتا ہے اسی طرح مچی کا بہت طریقہ ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو کچھ اور طریقہ دکھائے گا پہلے بھی ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگ دیکھ چکا ہوگا تو ابھی ایک اور ویڈیو ہم نے اسی طرح بنا دیا تو یہ دوسرا قسم بنانا تھا بروش کی طرح تو جی دوستو تقریباً چھ سے سات منٹ میں ہمارا مچی بن چکا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت بہترین یہ دیکھئے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا آپ ضرور پھائی چیزیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے بلکل نرم اس میں نرم آجاتا ہے سب سے کتل بہت بہترین چیزیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ابھی دوسرا پھو ڈالنے والے یہ دیکھئے ماشاءاللہ توڑا سا مسالہ ڈال دیں گے اوپر یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے دوستو تین سے چار منٹ ہو چکا ہے اس کا ماشاءاللہ بلکل ایک سائیڈ ہو گیا اس کا ابھی سلٹی کرنا ہے اس کو یہ دیکھئے دوستو تو یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے چھے سے سات منٹ تک اس کو پکانا ہے بلکل نرم آئے گئے بزرگوں کے لئے بہت ہی ہمارا والد صاحب اس کے لئے بہت ہی نرم ہے یہ بہت اچھے چیزیں آپ لوگ ضرور رائے کیجئے ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ تو یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ ہمارا مچی بلکل ریڈی ہے اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے آپ لوگ ضرور رائے کیجئے کے ساتھ ابھی دیجئے اجازت اللہ حافظ